بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی آسان سی نہاری کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جس کو بنانا بہت آسان ہے اور بہت quick and easy بن کے یہ تیار ہو جاتی ہے اور آج کی اس ریسیپی میں میں آپ کو نہاری مسالہ بھی گھر میں بنانا بتاؤں گی گھر کے سادے مسالوں کے ساتھ اس کو بنا کے تیار کریں گے سٹیپ بے سٹیپ کمپلیٹ ریسیپی ہے اور بہت جلدی آپ جھٹ پٹ سے اس نہاری کو بنا کے تیار کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے نہاری ویسے ناشتے میں بھی انجوائی کی جاتی ہے آپ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا یہ چکن نہاری بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے کبھی بھی آپ کا دل چاہے نہاری کھانے کا تو اس کو آپ ایک گھنٹے کے اندر اندر بنا کے تیار کر سکتے ہیں گھر کے سادے مسالوں کے ساتھ تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مسالہ تیار کریں گے نہاری کا تو اس کے لئے ہمیں چاہیے زیرہ ون ٹی سپون کے برابر کاری مرچے استعمال کریں گے ادھر ہم ون ٹی سپون کے برابر لونگی لی ہے میں نے چھے سے سات عدد دارچینی کا ایک پیس لے لیں گے دو انچ کا پیس ہے یہ اور دو عدد ہم نے لی ہے کالی الائچی کالا زیرہ یوز کریں گے ادھر میں ون ٹی سپون کے برابر اسے شاہ زیرہ بھی کہتے ہیں سونف ایٹ کریں گے اس میں ون ٹی بل سپون ثابت دنیا ایٹ کریں گے اس کے اندر ون ٹی بل سپون اب کیا کریں گے ان تمام مسالوں کو ایک بار اچھے سے بھون لیں گے تو یہاں پر ایک میں نے پین لے لیا ہے اس کے اندر اس کو ایٹ کریں گے اور اس کو آپ نے بھون لینا ہے جب تک اس کا ہلکا سا کالر چینج نہ ہو جائے اور بہت اچھی سی خوشبون آنے لگے جب تک آپ نے اس کو بھون لینا ہے ہلکی آنچ پہ ایک سے دو منٹ لگیں گے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو دیکھیں ہلکا سا اس کا کالر بھی چینج ہو گیا ہے اب اس کو ہم نے بھون لیا ہے اس کو نکال لیں گے تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اس کے بعد آپ نے چاپر میں اٹ کر دینا ہے اس کو پیس لیں گے تو دیکھیں بلکل باریک ہو گیا ہے پاوڈر فارم میں ہو جانا چاہیے اس طرح سے آپ نے اس کو پیس لیں گے اب اس کو ایک الگ باؤل میں نکال لیں گے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہو گی لال مرچوں کا پاوڈر ٹو ٹی سپون کے برابر حلدی آئٹ کریں گے اس میں ون ٹی سپون کشمیری لال مرچ آئٹ کریں گے ون ٹی بل سپون ٹاٹری آئٹ کریں گے اس میں ون پنچ کے برابر یہ ضرور آئٹ کیجئے گا اس کے اندر نمک آئٹ کریں گے اس میں ون ٹی سپون جیفل جواتری کا پاوڈر آئٹ کریں گے اس میں ہاف ٹی سپون ایک ادت چکن کیوپ آئٹ کریں گے یا پھر آپ لوگ چکن پاوڈر بھی آئٹ کر سکتے ہیں اب یہ جو ثابت مسالی ہم نے پیس ہی تھے وہ بھی ہم اس کے اندر آئٹ کر دیں گے اب اس کے اندر آئٹ کریں گے ادرک کا پاوڈر ون ٹی بل سپون کے برابر بھر کے اور اس سب کو آپ نے مکس کر لینا ہے تو یہ ہمارا پرفیکٹ نہاری مسالہ ریڈی ہو جائے گا تو دیکھیں بہت آسان ہے اس کو بنانے اس کو بنا کے آپ لوگ رکھ بھی سکتے ہیں زیادہ کونٹیٹی میں بنا کے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں فریج میں رکھ دیجئے گا یہ کافی عرصے تک چل جاتا ہے دو عدد تیز پتے بھی آئٹ کریں گے آپ کیا کریں گے بڑی پتیلی لے لیں گے اس کے اندر آئٹ کریں گے اوئل اوئل میں نے آئٹ کیا تھا سوا کپ کے برابر اوئل آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق آئٹ کر سکتے ہیں کیونکہ نہاری ایسی ڈشیس کے اندر تھوڑے زیادہ کونٹیٹی میں آئل جاتا ہے تو آئل آئٹ کر دیا اب اس کے اندر ہم چکن آئٹ کریں گے تو یہاں پر میں چکن کی نہاری بنا رہی ہوں آپ سیم پروسس سے مٹن یا بیف کی نہاری بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ڈیڑھ کلو کے برابر چکن لیا ہے جس کو میں نے بڑی پیسیس میں کٹ کروا لیا تھا اس کو آئٹ کر دیا ہے اب اس کے بعد میں اس میں آئٹ کروں گی لسن ادرک کا پیسٹ تقریباً 4 ٹیبل سپون کے برابر اور اس کو ہم فرائے کریں گے اس کا کلر چینج ہونے تک آپ نے اچھے سے اس کو فرائے کر لینا ہے اس اسٹیش پہ اگر آپ لوگ کو آئل زیادہ یا کم کرنا ہے تو وہ آپ کی اپنی چوئیس سے اپنے حساب سے آپ آئٹ کر سکتے ہیں تو اس کو ہم نے بس فرائے کر لینا ہے اچھے سے بس اس کا کلر چینج ہونے تک ہی اس کو فرائے کریں گے ایک سے دو منٹ لگیں گے تو دیکھئے اچھے سے فرائے ہو گیا ادھر مجھے تیل تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں نے ایڈ کر دیا تھا اس کے اندر اب اس کے بعد ہم مسالہ ایڈ کر دیں گے جو ہم نے نہاری مسالہ بنایا تھا یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے مطلب مسالے کے ساتھ یہ ہلکا سا بھون لیں گے اچھی سے خوشبوں آنے تک آپ نے بھوننا ہے اس کو اور بس ہلکا سا بھوننے کے بعد ایک سے دو منٹ تک بھونیے گا اس کو اچھے سے پھر ہم اس کے اندر پانی آٹ کریں گے تو میں نے ایک جگ کے برابر پانی آٹ کیا تھا تقریباً چار گلاس پانی اب یہ پانی آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق آٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کو زیادہ گریوی رکھنی ہے تو آپ زیادہ بھی پانی آٹ کر سکتے ہیں اور کم گریوی رکھنی ہے تو کم پانی بھی آٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس میں 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 نے پانی آٹ کر دیا اب اس کو ہم پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تقریباً 20 منٹس تک اور اس کو ہم کور کر کے پکائیں گے تب اتنے میں ہماری چکن جو ہے وہ بھی گل جائے گی تو دیکھیں اس کو پکتے ہوئے تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں چکن بھی ہمارا تقریباً گل گیا ہے 80% تک کک ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر سے سارا آئل جو ہے نا وہ نکال لیں گے اس طرح سے بہت زیادہ flavorful آئل ہوتا ہے یہ اس کو نکال لیں گے اور اس کو ہم use کریں گے serving کے وقت نا جس طرح آپ بزار میں بھی دیکھتے ہوں گے وہ لوگ الگ سے ہی آئل ایٹ کرتے ہیں تو یہ step بہت important ہے آپ لوگ بھی اسی طریقے سے کیجئے گا سارا آئل نکال لیجئے گا آئل نکالنے کے بعد ہم کیا کریں گے آٹا جو اس کو بھون لیں گے تو میں نے ایک کپ آٹا لیا ہے normal گیہوں کا آٹا ہے جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں اس کو آپ نے ہلکی آج پہ بھون لینا ہے ایک اچھی سی خوشبو آنے تک آٹے کو نہاری میں ہمیشہ بھون کے ہی آئٹ کرتے ہیں کچھ آٹا نہیں آئٹ کیجئے گا اس سے آٹی کی ایک الگ سا flavor آتا ہے لیکن اگر آپ بھون کے کریں گے تو ایک سوندہ سوندہ سا flavor آئے گا تو دیکھیں آٹے کو میں نے بھون لیا ہے اب ڈیر کپ پانی کے اندر اس کو ہمیں dissolve کر لوں گی اس طرح سے پہلے آٹے کو آپ نے تھوڑا سا تھنٹا کرنا ہے اس کے بعد dissolve کرنا ہے نہیں تو لمس بن جائیں گے اس بات کا خیال رکھئے گا تو دیکھیں اس کو میں نے mix کر لیا اچھی طریقے سے ڈیر کپ پانی کے ساتھ اب ہم کیا کریں گے جو نہاری تھی ہماری اس پہ سے دیکھیں میں نے سارا ہی oil نکال لیا ہے اب تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر آٹا ایٹ کر دیں گے اب اس کی thickness آپ کیوں پر depend کرتی ہے آپ لوگ بہت زیادہ تھک نہاری کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں تقریباً ڈیر کپ کے برابر بھی آٹا ایٹ کر سکتے ہیں کم تھک کھانا پسند کرتے ہیں تو ایک کپ آٹا ایٹ ایناف ہے آپ لوگ کے لیے تو دیکھیں بس آٹا ہم نے ایٹ کر دیا اس کو mix کرتے چلے جائیں گے تاکہ کوئی lumps نہ بنیں اس کے بعد اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً پندرہ منٹ تک تاکہ آٹے کا ایک کچھا پنجو ہوتا ہے نا وہ اس میں سے نکل جائے تو دیکھیں تقریباً پندہ منٹ ہو گئے ہیں نہاری کو پکتے ہوئے ماشاءاللہ سے نہاری ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں گے جو آئل ہم نے نکالا تھا آدھا آئل ہم اسے سٹیش پہ آٹ کر دیں گے تاکہ اس کے اندر اچھے سے فلیورز آ جائیں اور اس کو mix کر دیں گے تو دیکھیں کتنی حسین لگ رہی ہے نہاری ماشاءاللہ سے اور یہ ٹیسٹ میں بہت بہترین بنتی ہے آدھا جو آئل ہم نے نکالا تھا اس کو ہم سرونگ ڈش جب ہم ڈش میں اس کو سرف کریں گے اس وقت آئٹ کر دیں گے تو بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہے یہ نہاری کی اور بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا اب اس کو ہم گارنش کر لیں گے تو ادرک ہری مرچے اور ہر ادھنی کے ساتھ اس کو ہم گارنش کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ نے لیمن بھی سرف کرنا ہے جو کہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ تو دیکھئے بہت ہی بہترین ریسپی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں تندور کی روٹی کے ساتھ پراتھو کے ساتھ چاول کے ساتھ آپ لوگ انجوائی کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ریسپی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میں نے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کے نہاری کی ریسپی بنانا سکھائی ہے تاکہ آپ اس کو جلی سے ٹرائے کر سکیں اور اپنا فیڈبیک دے سکیں مجھے بہت ہی پریفیکٹ ریسپی ایک بار کہہ رہی ہوں ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ کو بہت پسن آئے گی یہ آسان نہاری کی ریسپی بہت ہی مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں ٹیسٹی چنل پلاو سے کھانے جا رہی ہوں جو کہ منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتا ہے اور یہ ایک بجٹ فرینڈی ریسپی اگر آپ گوش مٹن اور چگن سے بور ہو گئے ہیں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار بنتا ہے اس کو آپ لنچ ٹائم میں انجوئے کر سکتے ہیں چاہیں تو ڈینر میں بھی بنا کے انجوئے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا تو چلیہ یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک پتیلی لے لی ہے اس میں ایٹ کر دیا ہے اوائل آدھا کپ کے برابر اس کے بعد اس کے اندر ایٹ کریں گے ایک ادھا پیاس سلائسز میں کٹا ہوا اس کو ہم فرائے کریں گے لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک اس کے بعد اس کے اندر ہم سابت گرم مسالہ ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہری الائچی ہے چار سے پانچ ادت ایک ادت پیس لیا ہے میں نے دارچینی کا ایک ادت کالی الائچی ہے چار سے پانچ لونگیں ہیں بے لیف ہے ہمارے پاس تیز پتہ ایک ادت ہاف ٹی سپون کے برابر کالی مرچے ہیں زیرہ ہے ون ٹی بل سپون کے برابر سابت دھنیا ہے ون ٹی سپون سونف ہے ہمارے پاس ون ٹی سپون کے برابر تو جب یہ پیاس ہوئے ہماری لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے گی پھر ہم اس کے اندر ہی سابت گرم مسالہ ایٹ کر دیں گے سارا اور اس کو ہم فرائے کریں گے اچھی طریقے سے جب تک اچھی سی خوشبو نہیں آجائے اس میں سے آپ نے بس چند سیکنڈ اس کو فرائے کرنا ہے جب یہ فرائے ہو جائے گا پھر اس کے اندر ہم اٹ کریں گے لسن ادھرک کا پیسٹ تقریباً ڈیر ٹی بل سپون کے برابر اور اس کو بھی آپ فرائے کر لیں گے اچھی طریقے سے جب یہ فرائے ہو جائے گا پھر اس کے اندر ہم اٹ کریں گے ہری مرچے پاریک کٹی ہوئی ون ٹی بل سپون کے برابر کٹی وی لال مرچ اٹ کریں گے مرنے نا ہاف ٹی سپون نمک اٹ کریں گے ون ٹی سپون اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے پھر اس کے اندر ہم اٹ کریں گے ٹی مارٹر دو عدد میڈیوم سائز کے لئے لیے تھے اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے ٹی مارٹر اٹ کر کے اس کو فرائے کریں گے ہلکا سا مسالوں کے ساتھ پھر پانی اٹ کریں گے ایک چوتائی کپ کے برابر اب اس کے اندر ہم ابلے وی چنیں اٹ کریں گے تو یہ ہیں ابلے وی چنیں ہیں چار کپ کے برابر یعنی کہ چنوں کو پہلے میں نے بوائل کیا تھا اس کے بعد میجر کیا ہے تو یہ چار کپ ہیں اور بہت اچھے سے گلے ہوئے ہونے چاہیے چنیں تو اس کو مکس کریں گے اور اس مسالے کے ساتھ پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے پانس سے چھ منٹ کے لئے اتنے میں ٹی مارٹر بھی ہمارے تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے اور پانی جو تھا وہ بھی ڈوائے ہو گیا ہے تو دیکھئے یہ ہمارا جو مسالہ تھا وہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے چاول تو چاول میں نے لیے تھی ڈیڑھ گلاس کے برابر اگر آپ گرام سے میجر کریں گے تو یہ 400 گرام کے برابر ہیں اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے اتنا کہ چاول ہمارے اچھے سے پک جائیں اس کے اندر تو اس کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ بس آپ نے چاولوں سے ایک انچ اوپر رکھنا ہوتا ہے پانی کو تو ادھر مجھے پانی تھوڑا کم لگ رہا تھا تو تھوڑا میں نے پانی اور اٹ کر دیا ہے یہ اٹ کرنے کے بعد بس اس کو ہلکا سا میکس کریں گے اور ادھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ایک انچ اوپر ہے پانی اس کو تھوڑا سا کور کریں گے اور پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ساتھ سے آٹھ نٹ میں پانی جب ہلکا سا ڈرائے ہو جائے گا تقریباً آدھا ہی ڈرائے ہو جائے گا تب آپ نے اس کو کھول کے چیک کر لینا ہے اور شاول اسے سٹیج پہ ہماری تقریباً half done ہوئے ہیں اس کے اندر میں نے پودینہ اٹ کیا ہے تھوڑا سا خوشبو کے لیے اس سے ذائقہ بہت اچھا نکل کے آتا ہے اس کو ہلکا سا میکس کریں گے میکس کرنے کے بعد اس کو پانچ منٹ تک کور کر کے پکا لیں گے کیونکہ ابھی اس کے اندر پانی تھوڑا زیادہ ہے پانچ منٹ کے بعد چیک کر لیتے ہیں پانی جو ہے کافی حد تک ڈرائے ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں زردہ فوڈ کلر ایٹ کر رہی ہوں اس کے بعد آپ نے اس کو دم پر رکھنا ہے پانچ سے چھ منٹ کے لیے اور یہ بہترین سے مزیدار سے چاول ہمارے بن کے تیار ہو جائیں گے کھلے کھلے بن کے تیار ہوں گے یہ دیکھیں ریڈی ہو گئے ہیں یہ اور یہ بہت ہی بہترین بن کے تیار ہوتے ہیں خوشبودار بنتے ہیں آپ لوگ کو بہت پسند آئی گی یہ ریسپی ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اس کو میں نے کچھومر سالات کے ساتھ سرف کیا اس کے ساتھ رائتہ چٹنیاں چار آپ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ سیمپل سی ریسپی اچھی لگی ہو آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار سی ڈنر کی ریسپی دے کر آئی ہوں جس کو ہم ایک کپ چکن کے ساتھ بنا کے تیار کریں گے کیونکہ بنتی ہی اتنی مزیدار ہے اس کو آپ بنا کے آرام سے چار سے پانچ پرسنٹ کو سرف کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں ایٹ کر دیا ہے ٹو ٹیبل سپون کے برابر کوکنگ آئل اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ون ٹی سپون لسن ادھرک کا پیسٹ اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ایک کپ چکن جو کہ کیوبز میں کٹا ہوا ہے یہ اور گرامز میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دو سو گرامز کے برابر ہے اس کو بس میں نے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اس کو ہم فرائے کریں گے کلر چینج ہونے تک پکائیں گے یہ دیکھئے تقریباً ایک سے ڈیڑھ مرد تک میں نے اس کو کوک کیا تھا اور چکن بھی ہمارا گل گیا ہے اچھی طریقے سے اپنے ہی پانی میں گل گیا ہے اب اس کے اندر ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے گاجر لی ہے ایک کپ کے برابر بنگو بھی لی ہے ایک کپ کے برابر پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی شملا مرچ آدھا کپ اور ہری پیاز ایٹ کریں گے ایک کپ کے برابر تو ویشٹیبلز آپ لوگ اپنی مرزی کے مطابق بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو ویشٹیبلز ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے ویشٹیبلز کے ساتھ ہی چند سیکنڈ کے لیے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کالی مرچو کا پاوڈر ہاف ٹی سپون کٹی وی لال مرچ ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون چکن کیوب ایٹ کریں گے ایک ادر سوئے ساوس ایٹ کریں گے ون ٹی بل سپون وینگر ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اب اس سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے پانی ایسا جتنی آپ گریوی رکھنا چاہتے ہیں اپنا پانی ایٹ کر دیجئے گا تو یہاں پر میں چار کپ پانی ایٹ کروں گی تو دیکھیں تھوڑا سا پانی میں نے ایٹ کر اس کو مکس کر کے دیکھ لیا ہے مجھے کتنی گریوی چاہیے تو مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تھوڑا سا اور ایٹ کر دیا ہے ٹوٹل چار کپ پانی ایٹ کیا تھا پھر اس کے بعد اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور ادھر ہم لے لیں گے اس کو تھک کرنے کے لیے کون فلور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک منٹ تک کھ کرنا ہے تو یہ دیکھیں تھک ہو گیا ہے اور یہ ریسپی جو ہے آپ کی 12 سے 15 ایم ایٹ میں بن کے تیار ہو جاتی ہے بہت بہترین بنتی ہے اس کو میں نے پلین رائش کے ساتھ سرف کیا تھا اور اس کو آپ پلین رائش کے ساتھ کھائیں گے آپ کو بہت مزیدار لگے گی یہ ریسپی چھائنیس سٹائل ریسپی ہے اور بہت سمپل بھی ہے بہت کم انگریڈنٹس میں بھی بن کے تیار ہو جاتی ہے اس کو آپ بنا کے آرام سے 4 سے 5 پرسنز کو سرف کر سکتے ہیں اور یہ بہت بہترین ڈنر کا میل ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو میں آپ لوگ کے لیے بہت مزیدار سے سیکھ کباب کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے آپ بنا کے دعوتوں پر سرف کر سکتے ہیں ڈنرز وغیرہ پر سرف کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ ہائی ٹیز وغیرہ پر بھی اس کو بنا کے سرف کر سکتے ہیں جو کہ بہت مزیدار بنتے ہیں اور بہت کوئک ریسپی یہ بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور جوسی بنتے ہیں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلیا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے چکن کا کیمہ 500 گرام کے برابر یعنی یہ آدھا کلو ہے گا اس کو میں نے چوپر میں ایٹ کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کٹی وی لال مرچ 1 ٹیبل سپون کے برابر دھنیا اور زیرہ ایٹ کریں گے 1.5 ٹیبل سپون یہ کٹا ہوا اور بھنا ہوا ہے گا نمک ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون گرام مسالہ ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹیبل سپون ہر ای مرچ ایٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون پیاز ایٹ کریں گے اس میں ایک بڑی سائز کی ہر ادھنیا ایٹ کریں گے اس کے اندر 1 فورٹ کپ کے برابر اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گے بیسن 3 ٹیبل سپون اور اس کو ہم پیسٹ لیں گے بلکل باریک آپ نے پیسٹ لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے ہو جگہ پیسنے کے بعد یہ اب آپ لوگ چاہیں تو اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ سکتے ہیں اس کا مرانیشن ٹائم ہے آدھے گھنٹے کے بعد آپ اس کے کباب بنا سکتے ہیں تو ہاتھوں کو میں نے گریز کر لیا ہے اور تھوڑا سا ایک پوشن لے لیں گے اب کباب آپ کی پر depend کرتا ہے کہ آپ لوگ چھوٹے سائز کی بنانا چاہتے ہیں یا پھر بڑے سائز کے اور یہاں پر میں نے ایک چوب سٹک لے لی ہے آپ کوئی بھی پینسل لے سکتے ہیں ساپ ستری سی پینسل لے لی جیگا اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے کباب بنا لینے ہیں اور اس طرح سے آپ نے ہاتھ سے اس کو سی کباب کا شیپ دے لینا ہے اور اگر آپ اس کو ہائی ٹی بے بنا کے سرف کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑے چھوٹے سائز کے بنائیے گا اور یہ در میں دنر پر سرف کر رہی ہوں تو میں نے تھوڑے بڑے سائز کے بنائے ہیں تو اسی طرح سے سارے سی کباب میں بنا لوں گی جب اسی کباب تیار ہو جائیں گے تو آپ اس کو چاہیں تو فریز بھی کر سکتے ہیں ایک دن پہلے بھی بنا سکے رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو دعوتوں کے لیے بنا رہے ہیں اب دیکھیں اس کو ہم شیلو فرائی کریں گے اوئل لے لیا ہے اس کو گرم کر لیا تھا اب اس کو ہم ڈال دیں گے پین کے اندر اس طرح سے اور جب ایک طرف کلر آ جائے گا تو آپ نے اس کو ٹرن کر دینا ہے دوسری طرف سے پکا لیں گے اس کا کوکنگ ٹائم بھی بہت کام ہے تقریباً 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں اس کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اب دیکھیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں فرائے ہو گئے ہیں اب اس کو ہم نکال لیں گے اس کے بعد اس کو سرف کریں گے کسی بھی چٹنی کے ساتھ سوس کے ساتھ یہاں پر میں نے گرین رائتہ بنایا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے کباب ریڈی ہیں اس کو آپ پراتے اور نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں میں آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں اندر سے دیکھ لیجا اس کا لک یہ بہت جوسی بن کے تیار ہوئے تھے اور بہت ہی مزیدار بنے تھے آپ اس ریسیپی کو ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار دعوت اسپیشل سٹو کی ریسیپی لے کر آئی ہوں مٹن سٹو سکھانے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اور بہت آسان ریسیپی ہے اور آج آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی مردر کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جیسے وہ بناتی ہیں اسی طرح سے آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گی سٹیپ بائی سٹیپ بہت سمپل سی ریسیپی ہے آپ اس کو دعوت نے بنا کے سرف کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا تو چلیئے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ایک میں نے کڑھائی لے لی ہے اس کے اندر ایٹ کر دیا ایک کپ کوکنگ آئل اور اس کے بعد ہم اس کے اندر پیاز ایٹ کر دیں گے تو میں نے چار ازت بڑے سائز کی پیاز لے لی تھی اور اس کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے بس وہ ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم ٹرانسلوسٹن ہونے تک کوک کریں گے بس اس کا کلر چینج ہو جائے اتنا ہی پکانا ہے اس کو ایک سے دو منٹ لگیں گے تو دیکھئے پیاز کا کلر چینج ہو گیا ہے اور اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے لسن تو اس کے لئے چاہیئے ہوتا ہے سابت چھلا ہوا لسن اور وہ میں نے لیا ہے آدھر کپ کے برابر پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کالی مرچے ون ٹی سپون کے برابر لانگ ایٹ کریں گے اس کے اندر دس سے بارہ عدت کالی لائچی ایٹ کریں گے چار عدت دارچینی ایٹ کریں گے اس کے اندر تقریبا میں نے فور اس ٹیکس لی تھی چھوٹے سائز کی تھی کٹیوی لال مرچ ایٹ کر دیں گے اس میں ٹو ٹی بل سپون کے برابر نمک ایٹ کریں گے اس میں ون ٹی سپون اب اس کے بعد مسالوں کے ساتھ ہلکا سا اس کو ہم فرائی کر لیں گے ہلکا سا میکس کریں گے چند سیکنڈی اس کو بس کوک کرنا ہے آپ کو اور اس کے بعد ہم اس کے اندر گوش ایٹ کر دیں گے تو ادھر میں مٹن یوز کر رہی ہوں ڈیڑھ کلو کے برابر مٹن ہے یہ آپ لوگ چاہے تو بیف یا چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو لیکن ہڈی والا گوش لیجئے گا کیونکہ اس ٹو جو بنتا ہے وہ ہڈی والی گوش میں بن کے زیادہ اچھا تیار ہوتا ہے تو دیکھیں گوش اس کے اندر ایٹ کر دیا اس کو بس ہلکا سا میکس کریں گے اور میکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر پانی ایٹ کروں گی تقریبا دو گلاس کے برابر اور اس کو میں پکنے کے لیے رک دوں گی اتنا پکائیں گے کہ اس کا گوش جو ہے نا وہ اچھے سے گل جائے تقریبا 45 to 50 منٹس لگیں گے اس کو پکنے میں اور آپ نے اس کو لو میڈیوم فلیم پر کوک کرنا ہے زیادہ ہائی فلیم پر کوک نہیں کیجئے گا بس اس کو میں کور کر کے رک دوں گی اور اس کو ہم 45 منٹس کے بات چیک کریں گے تو دیکھیں تقریبا 45 منٹس ہو چکے ہیں گوش ہمارا اچھے سے گل گیا ہے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے جو لسن اور پیاز وغیرہ ڈالے تھی نا وہ یہ اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے اتنا اچھے سے پک جاتا ہے گل جاتا ہے کہ یہ بالکل گھل جاتا ہے نظر نہیں آتا ہے اب میں گوش چیک کر لیتی ہوں گوش ہمارا بہت اچھے سے گل چکا ہے مٹن ویسے بھی بہت جلدی گل جاتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس کو پکنے میں تو دیکھیں گل گیا ہے جب گوش گل جائے گا ہمارا اچھے سے پھر ہم نے اس کے اندر دہی ایٹ کرنا ہے ایک کپ کے برابر اور دہی کو میں نے پھیٹ لیا تھا اس میں کوئی لمس نہیں ہونے چاہیے اور اس کے بعد دہی ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے بھوننا ہے تو کیا ہوگا دہی اپنا تھوڑا سا پانی چھوڑے گا اس کے بعد آپ نے اتنا اس کو بھوننا ہے کہ پانی جو ہے دہی کا وہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے تقریبا تین سے چار منٹ لگیں گے اس کو بھوننے میں بس آپ نے اسی طرح سے اس کو بھونتے رہنا ہے تو دیکھئے اچھے طریقے سے بھون گیا ہے آئل بھی اوپر آ گیا ہے اب لاس میں ہم کیا کریں گے ثابت دھنیا ایٹ کریں گے اور اس کو میں نے کیا کیا تھا کوٹ لیا تھا اچھے طریقے سے تو تقریبا 3 ٹیبل سپون کے برابر ہے میرے پاس یہ تو یہ ہم اس کے اندر آئٹ کر دیں گے اب اس کے بعد میں اس میں آئٹ کروں گی ثابت لالمرج تقریبا 10 عezت یہ آئٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے ادرگ کٹی ہوئی یہ بالکل لاسٹ کے ٹائم پر آپ نے کرنا ہے جب یہ ریڈی ہونے والا ہو اور اس کے بعد ہم اس کو بھون لیں گے اچھی طریقے سے بس آپ نے ایک منٹ تک اچھی طریقے سے اس کو بھون لینا ہے اور آپ نے جتنی گریوی رکھنی اتنا پانی آئٹ کر سکتے ہیں ویسے یہ بھناوا ہی اچھا لگتا ہے تو میں نے پانی وغیرہ نہیں آئٹ کیا تھا لیکن احتیاطاً آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ لوگ اس کے اندر تھوڑی گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں پانی آئٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے اگر اس کو بھناوا رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے بس اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سرف کر دینا ہے تو اس کو آپ کسی بھی نان کے ساتھ روٹی کی ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور یہ دہیلی والوں کا اثنٹک وے ہے اسی طرح سے بنتی ہے ہمارے بچپن سے بنتا آرہا ہے یہ اسی طرح سے ہم بھی بناتی ہیں اور آج میں نے آپ لوگوں کو بنانا سکھا ہے بہت سائے لوگوں کی فرمائش تھی کہ میں آپ کو اثنٹک وے سکھا دوں جو دہیلی والوں کی گھروں میں جس طرح سے اسٹو بنایا جاتا ہے تو یہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے بعد اس کو ہم سرف کر دیں گے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار سے سنگاپورین رائس کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس کو بنانا بہت آسان ہے اور یہ کھانے میں بہت مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں اور بہت جلدی بننے والی ریسپی اس کو بنانے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتی ہے اور اس کو آپ بنا کے دعوتوں میں اور پارٹیز وغیرہ میں سرف کر سکتے ہیں پانی رکھ دیا تھا پکنے کے لیے اس کے اندر میں نے ون ٹی سپون سالٹ ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد اس پیگڈیز کو میں نے دو عصو میں توڑ لیا تھا اور ٹو ففٹی گرامز کے برابر ایٹ کر رہی ہوں مطلب آدھا پکٹ ایٹ کر رہی ہوں فائف انڈر گرام کا پکٹ مرتا ہے نورمالی مارکٹ میں تو یہ ایٹ کر دیا ہے بس اس کو ہم نے فلڈن کرنا ہے اور جب ہم اس پیگڈیز وغیرہ پکا رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو ہم ایٹی پرسنڈ کرتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو فلڈن کرنا ہے اب اس کا ہم سوس تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر 4 ٹی بل سپون کے برابر ہم نے کوکنگ آئل ایٹ کر دیا ہے چکن ایٹ کر دیں گے 250 گرامز کے برابر اور اس کو میں نے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا تھا چکن کا کلر چینج ہونے تک بس اس کو ہم کوک کریں گے تو دیکھئے اس کا کلر چینج ہو گیا تقریبا دو منٹ لگے تھے اس کو پکانے میں اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے ادھر کلسن کا پیسٹ 1.5 ٹی سپون کے برابر اس کے ساتھ ہم اس کو فرائی کر لیں گے اچھے سی خوشبہ آنے لگے جب تک آپ نے اچھے سی فرائی کر لینا اس کو اور بونلس چکنیں تو بہت جلدی گل کے تیار ہو جاتا ہے یہ اب اس کے اندر ہم مسالے ایٹ کر دیں گے تو کٹی وی لال مرچ ایٹ کریے 1 ٹی سپون کے برابر کالی مرچو کا پاوڈر ایٹ کر دیں گے 1.5 ٹی سپون نمک ایٹ کر دیں گے اس کے اندر 1 ٹی سپون کے برابر اس کے بعد میں چکن پاوڈر ایٹ کر دوں گی 1 ٹی سپون یہ نہ ہو آپ کے پاس تو چکن کیوب بھی ایٹ کر سکتے لیکن اس کے لیے آپ کو نمک تھوڑا کام ایٹ کرنا پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ سالٹی ہوتا ہے مسالوں کے ساتھ ہلکا سا بس بھون لیں گے چکن کو تو دیکھئے چکن ہمارا اچھے سے گل گیا ہے اور چھوٹی چھوٹی پیسیس میں اس لیے کٹ کیا تھا تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اور جلدی بھی پک جائے اب اس کے اندر ہم ویجٹیبلز ایٹ کر دیں گے تو یہاں پر میں نے گاجر لے لی تھی ایک کپ کے برابر وہ ایٹ کر دوں گی جولین میں کٹی ہوئی ہے کیپسک ہم ایٹ کریں گے ایک کپ کے برابر اس کے علاوہ میں بنگو بھی ایٹ کروں گی اس کے اندر 1.5 کپ کے برابر 1.5 کپ بنگو بھی لے لی ہے اس کے ساتھ اس کو ہم مکس کریں گے اچھی طریقے سے ہلکا سا ٹوس کر لیں گے صرف ایک منٹ تک اچھا ویجٹیبلز کو ہم نے گھلانا نہیں ہے صرف ہلکا سا پکانا ہی ہے مطلب آپ نے 50% کوک کرنا ایک بائٹ رہنی چاہیے اس کے اندر اسی کے ساتھ اس کا ذائقہ آتا ہے ابھی تھوڑی سی پک جائے گی اس کے بعد ہم اس کے اندر کیچپ ایٹ کریں گے آدھر کپ کے برابر یہ ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ہاتھ ساوس 3 ٹیبلز پون کے برابر کوئی بھی اچھے برینڈ کا ہاتھ ساوس لے لی جیگا اس کے بعد ہم اس کے اندر وینگر ایٹ کروں گی 1 ٹی سپون سویا ساوس ایٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون کے برابر یہاں پر میرے پاس ڈاک سویا ساوس ہے تو میں نے 1 ٹی سپون ایٹ کیا آپ لوگ 1 ٹیبلز پون ایٹ کر سکتے ہیں پانی ایٹ کر دیں گے اس میں تقریباً 1 کپ ابھی میں نے آدھر کپ ایٹ کیا ہے اس کو مکس کر کے دیکھ لیں گے اور پھر کیونکہ آپ کو جتنا ساوس رکھنا ہے اسے ساپ سے آپ پانی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو بس میں نے صرف ایک کپ ہی پانی ایٹ کیا تھا اس کے اندر تو آدھر کپ ایٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے تھوڑا سا مکس کیا تھا اب تھوڑا سا اور پانی ایٹ کروں گی تو ٹوٹل جو پانی ہے وہ ایک کپ ہی جائے گا اس کے اندر اور پانی ایٹ کرنے کے بعد بس آپ نے ذرا سا کوک کرنا ہے کہ اچھا سا وائل آجا ہے اس کے اندر بس اتنا ہی پکائیں گے اور ویشٹیبلز دیکھیں تھوڑی سی کرنچی ہی رکھی ہیں میں نے کیونکہ اسی کے ساتھ اس کا فلیور اچھا آتا ہے آخر میں جب ساوس آپ کو تیار ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ایک کپ سپرنگ آنیاں ایٹ کر دینے ہیں یعنی کہ ہری پیاس وہ ایٹ کر دیں گے اس کے اندر تو دیکھئے بس اس کے اندر بوائل آیا ہے اور یہ ریڈی ہو گیا ہے ہمارا ساوس اور اب آجاتے ہیں ہم اس کے دوسرے سٹیپ کی طرف اس کے لیے میں نے ایک پین میں آئل لے لیا ہے ون فور کپ کے برابر اس کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی ادھرک 2 ٹیبل سپون کے برابر جولین کٹی ہوئی لسن ایٹ کر دیں گے 2 ٹیبل سپون کے برابر اور ہری مرچے بھی ایٹ کر دیں گے 2 ٹیبل سپون کے برابر تو ان تینوں چیزوں کو ہمیں اچھے سے فرائے کرنا ہے تینوں چیزیں 2 ٹیبل سپون کے برابر ہیں اگر آپ کو یہ ٹاپنگ یہ ٹوپنگ بن رہی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے بس اس کو ہم فرائے کریں گے لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک اس کے بعد اس کو چان لیں گے تو دیکھئے لائٹ گولڈن براؤن ہو گئی اب اس کو میں چان کے سائٹ پر رکھ لوں گی اب بنا لیتے ہیں اس کا سوس اس کے لیے ہمیں چاہیے 6 ٹیبل سپون کے برابر میونیز اس کے اندر ہم اٹ کریں گے مسترد پیسٹ 1 ٹی سپون کے برابر یہ نہ ہو آپ کے پاس تو آپ لوگ پورڈر بھی اٹ کر سکتے ہیں ہوت سوس اٹ کریں گے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون اس کے بعد میں اس میں اٹ کر دوں گی ٹومائٹو کیچپ 2 ٹیبل سپون کے برابر کریم اٹ کریں گے اس کے اندر 3 ٹیبل سپون اور اس سب کو آپ تک مکس کر لینا اچھی طریقے سے تو یہ ہمارا سوس مزیدار سا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو میں ایک پائپنگ بیک میں ڈالوں گے اور سائٹ پر رکھلوں گی لازٹ میں اس کو سرف کریں گے ہم اب آ جاتے ہیں اس کی سرونگ کی طرف اس کی سرونگ کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے بوائل رائس سمپل میں نے جو رائس تے ان کو صرف بوائل کیا ہوئے ایک ڈش کے اندر اس کی لیئر میں نے ایک لگا دی ہے اچھے سے ہاف فل کیا تھا اس کے اوپر ہم لگا دیں گے سوس کی ایک لیئر لگا دیں گے جتنا سوس آپ کو پسند ہے اپنی مرضی کے مطابق آپ ایٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اچھے یہ رائس سرف کرتے ہوگا آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے آپ کے جو رائس ہیں وہ بھی گرم ہونے چاہیے اور سوس بھی گرم ہونے چاہیے اور سپیگڈیز جو ہیں وہ بھی گرم ہونی چاہیے تب ہی اس کا ذائقہ نکل کے آتا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی چیز تھنڈی ہوگی تو یہ بہت جلدی تھنڈے ہو جاتے ہیں اور ایک اور چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس کو سرف کرتے وقت مطلب آپ نے جتنے لوگوں نے کھانا ہے اس وقت جتنے لوگوں کو بھی آپ سرف کر رہے ہیں بس اتنا ہی آپ نے پیپیر کرنی ہے ڈش کو ایسا نہیں کریے گا کہ ساری ڈش کو یا پوری پتیلی کے اندر آپ نے اس کو پورا سیٹ کر دینا ہے کیونکہ آپ اس کو بار بار گرم نہیں کر سکتے ہیں اس کو دوبارہ گرم کر کے آپ سرف کر سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے تو میں تو ہمیشہ ایسی طرح سے کرتی ہوں اچھا جب ہم نے اس سوس کی ایک لیر لگا دی ہے اس کے اوپر اس کے بعد اوپر ہم نے تھوڑ سی سپیگڈیز آئٹ کر دی ہیں یا ابھی آپ اپنی مرضی کے مطابق آئٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے جو ویشٹیبلز کا سوس تھا ہمارا وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اس طرح سے اور یہ بہت ہی مزیدار ڈش بن کے تیار ہوتی ہے ہمارے گھر میں سب کو پسند ہے کیونکہ چائنیز کچھ فیوجن ٹائپ کے ڈش ہے چائنیز بھی ہے اس میں اور سپیگڈیز وغیرہ بھی ہیں سوس کا بھی اس کے اندر ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائے کریں تو مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجیگا بیسی ہی کافی لیندی ریسپی ہے اس کو میں نے بہت شورٹ کر کے بنایا ہے اور اس کے کچھ سٹیپز جو ہیں میں نے میکس کر کے اس کو شورٹ کر دیا ہے تاکہ اس کو بنانا آسان ہو کیونکہ یہ بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے جلدی بھی بن جاتی ہے اگر آپ اس طرح سے میرے سٹیپز کو فالو کر کے بنائیں گے اچھا اوپر سے میں نے سوس کی ایک لیر لگا دی ہے اس طرح سے ہلکا سا ڈریزل کر دیا ہے اور جو ہم نے ٹاپنگز کو فرائی کیا تھا وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دی ہیں اس کیوں آپ نے جب بھی سرف کرنا ہے دستہان پہ یا اپنے مہمانوں کو سرف کریں گے تو ان ٹاپکس کو آپ لوگ اوپر نہیں ڈالیے گا سائٹ پہ رکھ دیجئے گا جس کا دلچائے وہ اٹھا کے اوپر سے ڈال کے کھا سکتا ہے تو یہ کافی اچھی اور مزیدار لگتی ہے لاس میں تھوڑی سی سپرنگ آنے ہیں نیٹ کر دیں گے تو بس ہماری یہ ڈش ریڈی ہے ای ہوپ آپ کو یہ سمپل سی ریسپی اچھی لگی ہو اچھی لگی ہو تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آج میں آپ لوگوں کے لئے چکن ریشمی پنین ہانڈی کی ریسپی لے کر آئی ہوں کیونکہ بہت ایک کوئک بن کے تیار ہوتی ہے مشکل سے اس کو بنانے میں پندرہ منٹ لگتے ہیں بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہو بہت ہی مزیدار بنتی ہے اس کو آپ گھر میں بنائیں گے تو یہ ریسٹرنٹ سے زیادہ اچھی بن کے تیار ہوتی ہے اس کو آپ بنا کے دعوتوں پر سرف کر سکتے ہیں ڈنرز پر انجوائی کر سکتے ہیں بہت سمپل سی ریسپی ہے لیکن بہت ہی فلیور فل بن کے تیار ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک میں نے کڑھائی لے لی ہے اس میں ایٹ کر دیا ہے ایک کپ کے برابر آئل اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے لسہ نجرک کا پیس 1.5 ٹیبل سپون کے برابر اچھا اس کے اندر تھوڑا سا آئل زیادہ جاتا ہے کیونکہ اس کی بھرائیں اچھی کرنی ہوتی ہے اس وجہ سے اب اس کے بعد ہم ایٹ کر دیں گے اس کے اندر چکن بونلس چکن لیا ہے میں نے آدھا کلو کے برابر تھوڑے بڑے کیوبز میں کٹوالی جیگا اس کو اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے چکن کو فرائے کریں گے اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو فرائے کرنا ہے اچھی طریقے سے تو دیکھئے فرائے ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم دودھ آئٹ کریں گے آدھا کپ کے برابر دودھ آئٹ کرنے کے بعد اس کے اندر میں آئٹ کروں گی دہی آدھا کپ کے برابر دہی آئٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ دہی اور دودھ کے مکسٹر میں ہی چکن گلے گا جس کی وجہ سے بہت زیادہ فلیور فل بن کے تیار ہوتا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں ہم آئٹ کریں گے زیرہ پاوڈر 1 ٹی سپون کے برابر کالی مرچوں کا پاوڈر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون سفید مرچ کا پاوڈر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی جیفل جیواتری کا پاوڈر 1 پنچ یہ ضرور ایڈ کیجئے گا اس سے اس کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے اور اس کو آپ مکس کر لیجئے گا اچھی طریقے سے تو اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے تو دیکھیں تقریباً 3 منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اب اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چیڈر چیز کے دو سلائسٹس ایڈ کر دیں گے اور اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اور چیڈر چیز کو بس اتنا ہی کھک کرنا ہے کہ یہ میلٹ ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے شملا مرچ ایک ادت لی لی تھی میں نے بڑی سائز کی اس کو کیوبز میں کٹ کر لیا تھا وہ ایڈ کر دی ہے ایک ادت ہم نے پیاس لی تھی بڑی سائز کی اس کو بھی ہم نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ہری مرچے ایڈ کریں گے 3 ادت ادرک ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون کے برابر جورین کٹا ہوا اور اس کو مکس کر لیں گے یہ تینوں چیزیں آپ نے لاسٹ میں ہی ایڈ کرنی ہے اور اس کو بس آپ نے بھون لینا ہے تقریباً 1 سے 2 منٹ تک اچھی طریقے سے بھون لیجئے گا پھر اس کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے کریم آدھا پیکٹ اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد بس اتنا پکائیں گے کہ اویل اوپر آ جائے تقریباً 1 منٹ لگے گا اس کو پکنے میں تو دیکھیں 1 منٹ ہو گیا اس کو پکتے ہوئے تیل اوپر آ چکا ہے اب اس کے بعد اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے ہر دھنیا تھوڑا سا اور یہ ہماری مزدار سی ریشمی چکن پنیر ہانڈی ریڈی ہے بہت ہی کوئک بن کے تیار ہوتی ہے اچانک سے آپ کی گھر میں مہمان آ جائے تو آپ اس کو بنا کے سرف کر سکتے ہیں بہت ہی منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزدار بنتی ہے اس کو آپ بنا کے نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں پراتھو کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی بھیترین ریسیپی بن کے تیار ہوتی ہے اس کو آپ نے سرف کر دینا ہے ادھر میں مٹی کی ہارڈی میں سرف کر رہی ہوں اسے اور آپ لوگ چاہیں تو اس کو مٹی کی ہارڈی میں بھی پکا سکتے ہیں سرونگ کے وقت آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے ایک ٹرینگل چیز اور اس کے بعد اس کو گارنش کر دیں گے ہرے دھنیے اور ہری مرچوں سے اور ادھرک کے ساتھ اس کے بعد آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین ریسی بھی بنتی ہے آپ لوگ ٹرائے کرنے تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار چکھارے دار چکن ٹکا کی ریسی پی لے کر آئی ہوں جسے گھر میں بنانا بہت ہی آسان ہے گھر میں آپ بہت ہی آسان طریقے سے بزار سے بھی زیادہ اچھا چکن ٹکا بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا تو چلی آئیے ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گے تکا کے پیس اور یہ تکا کٹ آپ کو ایزی لی مارکٹ سے مل جائیں گے اس کے اوپر میں نے اس طرح سے کٹس لگا لیا ہیں یہ دو پیس ہیں گے اور 500 گرمز کے برابر ہیں اب اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا دہی دہی میں نے لیا تھا 4 ٹیبل سپون کے برابر دہی کھٹا نہیں ہونا چاہیے اس بات کا خیال رکھے گا اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون نمک اٹ کریں گے 1 ٹی سپون ریڈ چھلی پاوڈر اٹ کریں گے اس کے اندر ہم 1 1⁄2 ٹی سپون پھر میں اس میں اٹ کروں گے حلدی 1⁄2 ٹی سپون پھر ہم اس میں اٹ کریں گے گرم مسالہ 1⁄2 ٹی سپون لسن اجرک کا پیسٹ اٹ کریں گے اس کے اندر 1 ٹی بل سپون پھر ہم لیمن جوز اٹ کر دیں گے اس کے اندر 1 ٹی بل سپون اب ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اچھا اس کے اندر آپ اس پائس لیور اپنے حساب سے اٹ کر سکتے ہیں کامیہ زیادہ جیسے آپ کو پسند ہو یہ دیکھیں میکس ہو گیا اچھی طریقے سے اب یہ سارا مسالہ ان تکہ پیسز پہ ہم لگا لیں گے اور لگانے کے بعد اس کو ہم رکھ دیں گے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کا میرینیشن ٹائم ہے ویسے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو تو آپ لوگ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں کہ جس دن بھی آپ کو بنانا ہے تکہ تو آپ ایک دن پہلے اس کو مسالہ لگا کے رکھ دیں تاکہ اندر تک سارا مسالہ اس کے چلا جائے اس سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے اس کے اندر لیکن ابھی ہمارے پاس کم ٹائم ہے تو میں اس کو رکھوں گی تقریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹے کے لیے زیادہ ٹائم کے لیے نہیں رکھوں گی تو دیکھیں سارا مسالہ میں نے اس کے اوپر اچھی طریقے سے لگا دیا ہے اور اس کے اندر میں زردہ فوڈ کلر ایٹ کرنا بھول گئی تھی آئیڈیالی آپ لوگ مسالہ کے اندر یہ مکس کر لیجئے گا تو میں بعد میں ایٹ کری ہوں اس لیے میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کیا ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے لگ جائے اس کے اوپر اور فوڈ کلر میں نے 1 4 ٹی سپون کے برابر لیا تھا اب اس کے اوپر ایٹ کر کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اور پھر اس کو میں رکھ دوں گی کور کر کے کاؤنٹر پہ ہی چھوڑ دوں گی کیونکہ ابھی سردیاں ہیں اگر آپ کی گرمیوں میں بنایا ہے تو اس کو فریج میں رکھ دیجئے گا تو بس اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی تو یہ دیکھئے چکن ہمارا میرینیٹ ہو گیا ہے اب ادھر ہمیں لے لیں گے کڑھائی کڑھائی یا پھر آپ کو پتیلی بھی لے سکتے ہیں اس کے اوپر رکھ دیں گے تکا کی پیسز اور ابھی میں نے چولہ آن نہیں کیا اس کو آپ پہلے سیٹ کریں گے اس کے اوپر اس کے بعد ہی آپ چولہ آن کریں گے اور اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی آٹ کر دوں گی پہلے ہی سارا مسال آٹ کروں گی اس کے اوپر جتنا بھی مسالہ تھا سارا آپ نے اس کے اوپر ہی آٹ کر دینا ہے اس کے بعد میں تقریباً ون فور کپ کے برابر اس میں پانی آٹ کر دوں گی تاکہ اس کے اندر ایک اچھی سی سٹیم بن جائے اور چکن جو ہمارا بہت اچھی طریقے سے گل جائے اب اس کو کور کر کے لو میڈیم فلیم پر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ تک اور یہ 20 سے 25 منٹ میں بہت اچھے سے پک کے تیار ہو جاتا ہے تو اس کو میں نے 20 منٹ بعد کھول کے دیکھا تھا چکن تو ہمارا گل گیا تھا لیکن اس میں کافی حد تک پانی تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا ہائی فلیم پر پکا لیا تاکہ پانی جو اچھی طریقے سے ڈرائے ہو جائے یہ دیکھئے میں نے نائف سے چیک کیا تھا بلکل اچھے سے گل گیا ہے ہمارا چکن لیکن اب اس کے اندر پانی ہے تو اس کو میں 5 منٹ اور پکاؤں گی ہائی فلیم پر تو یہ پانی سارا اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے 5 منٹ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے اور پانی بہت اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے یہ دیکھئے اب تکہ جو ہمارا بہت اچھے سے گل گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر ہم سموک دے لیں گے کیونکہ ہم اس کو پتیلی میں بنا رہے ہیں تاکہ ایک سموکی سا فلیور آجائے اس کے اندر تو اس کو میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تاکہ اچھے سے اور جب یہ پک گیا دہک گیا اچھی طریقے سے اب اس کے اوپر ہم نے رکھ دیا ایک فوائل کا پیس رکھ کے اوئل ڈالیں گے اس کے اوپر اچھا سا کلر آجائے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ اس کو فرائے کر سکتے ہیں بہت ہلکا سا اوئل لیا ہے میں نے تقریبا ون ٹیبل سپون کے برابر لیا ہوگا اس کے اوپر بس اتنا ہی اس کو ہم فرائے کریں گے کہ اچھا سا کلر آجائے الٹ پر اٹ کے فرائے کر لیں گے جب ایک طرف سے فرائے ہو جائے گا تو ہم اس کو ٹرن کر لیں گے دوسری طرف سے بھی فرائے کر لیں گے تو دیکھئے تکہ ہمارا بہت اچھی طریقے سے تیار ہو گیا ہے اور آپ اس کو جب گھر میں بنائیں گے تو آپ کو یقینی آگا بلکل بزار جیسا تکہ بنا ہے بزار سے بھی اچھا بن کے تیار ہوتا ہے کیونکہ گھر میں ہم اپنے حساب سے بنا رہے ہوتے ہیں اور اپنی فیملی کے حساب سے بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے ریڈی ہو گیا ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی اور اندر سے بہت زیادہ جوسی بناتا اور بہت ہی مزیدار بناتا تو یہ دیکھئے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اور اس طرح سے بنانے میں اندر سے بہت زیادہ جوسی رہتا ہے اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے اس کے ساتھ آپ پراتھے بنائیے گا یا پھر نان مگائیے گا اور اس کو انجوائی کیجئے گا اپنی فیملی کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار سے پالک گوش کی ریسیپی لے کرائی ہوں جسے آپ لوگ بنا کے ڈینرز وغیرہ پر سرف کر سکتے ہیں دعوتوں بھی بھی رکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اور سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے پالک گوش بنانے کا تو میرے انداز میں پیاز کر دیں گے تو میں نے دو عدد میڈیم سائز کی پیاز لیتی اسے بس میں نے اس طرح سے رفتی سا سلائس کر لیا تھوڑا موٹا موٹا سا اس کو ہم حلکا سا فرائی کریں گے بس اس کا کلر چینج ہونے تک اس کے بعد ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے لسن اجرک کا پیسٹ 1.5 تیبل سپون کے برابر لال مرچو کا پاوڈر اٹ کریں گے 1 تیبل سپون حلدی پاوڈر اٹ کریں گے اس میں 1.5 تی سپون نمک اٹ کریں گے اس کے اندر 1 تی سپون اب اس کو ہلکا سام فرائی کر لیں گے مسالوں کے ساتھ پیاس کو ہی بس آپ نے چند سیکنڈ تک اچھے سے بھون لینا اس کو اس کے بعد ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے ٹیماتر دو عدد میڈیم سائز کے کٹے ہوئے اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد اس کے اندر میں اٹ کر دوں گی گوش تقریبا 750 گرامز کے برابر یہاں پر میں بیف لے رہی ہوں آپ لوگ چاہے تو یہ مٹن یا پھر چکن میں بھی ریسیپی بنا سکتے ہیں گوش میں نے ہڈی والا لیا ہے اور تھوڑا چکنہ لیا ہے کیونکہ اسی کے ساتھ اس کا فلیور نکل کر آتا ہے تھوڑا سا چکنہ لے لیجیے تھوڑا سا فیٹ ایٹ ضرور کیجئے اس کے اندر اب گوش کے ساتھ ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے تھوڑی دیر تک بھون لینا ہے چند سیکنڈ تک اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے اندر پانی آٹ کریں گے اتنا پانی آٹ کر دیجئے کہ یہ گوش جو ہے وہ گل جائے تو میں نے تقریبا ایک سے ڈیرھ گلاس پانی آٹ کیا تھا اور اس کو ہم کور کر کے میڈیم فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریبا 40 to 45 منٹ کے لیے جب تک یہ گوش اچھے سے گل نہیں جاتا اب آجاتے ہیں اس کے دوسرے سٹیپ کی طرف تو اس کے لیے میں نے ایک پتیری لے لی ہے اور اس کے اندر میں نے پانی پکنے کے لیے رکھ دیا تھا یہاں پر ہم پالک کو بلانچ کریں گے تو پالک کی ڈنڈیاں میں نے الگ کر لیتی اور ایک کلو کے برابر پالک ہے یہ اور ڈنڈیاں الگ کرنے کے بعد جو بھی پالک بچے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے بلانچ کر لینا چند سیکنڈ کیلئے آپ نے اوبلتے پانی میں ڈالنا ہے اور اس کو اس طرح سے نکال لینا ہے تو اس سے کیا ہوگا پالک کا جو کلر ہے وہ بھی میٹین رہتا ہے اچھی طریقے سے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے پیس لیں گے پالک کو بلکل پیسٹ بنا دینا ہے جب وہ تھنڈا ہو جائے تو یہ دیکھیں ادھر ہمارا گوشت جو ہے وہ گل چکا ہے بہت اچھی طریقے سے اور اس کا اچھا سا مسالہ بن گیا ہے اب کیا کریں گے جو پساوہ پالک ہے بلانچ ہوا اور پساوہ وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اسے پالک کو جب میں نے پیسا تھا تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیا تھا بہت تھوڑا سا ون فوڈ کپ کے برابر تو بس یہ پالک ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اب اس کو ہم بھوننے تک پکائیں گے کیونکہ پالک پہلے تھوڑا سا پانی چھوڑے گا اور اس کے بعد وہ سمٹنا سٹارٹ ہوگا تقریباً پندرہ منٹ لگیں گے اس کو پکنے میں تو اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں اس کو تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے لیکن ابھی بھی اس میں تھوڑا سا پانی باقی ہے تو اس کو میں نے کور کر کے چھوڑ دیا تھا پانچ منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے بھون جائے اور اس کا آئل بھی اوپر آ جائے تو یہ دیکھیں اچھی طریقے سے اس کا آئل اوپر آ گیا اس کا مطلب بھی بہت اچھی طریقے سے بھون گیا ہے تو اب کیا کریں گے اس کو ہم تھوڑا سا ہائی فلیم کر کے بھون لیں گے لیکن اس سے پہلے اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے گرم مسالہ ہاف ٹی سپون کے برابر اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی کٹی ہوئی ادرک اور ہری مرچے یہ آپ اپنے مرضی کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں یہ لاسٹ میں ہی ایٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طریقے سے بھون لینا ہے چند سیکنڈ تک تو یہ ہمارا مزیدار سا پالک گوشت ہوئے وہ ریڈی ہو جائے گا یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اس کو آپ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ پراتھو کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ لوگ زیرہ رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی تو آپ اس کو دعوتوں میں سرف کر سکتے ہیں اور یہ ڈنر کے لیے بلکل آئیڈیل ریسیپی آپ اس کو ڈنرز میں بنا کر سرف کر سکتے ہیں اپنی فیملی کو اور خود بھی انجوائے کر سکتے ہیں ایوپ آپ کو یہ ریسپی اچھے لگی ہو وائٹ چکن کیمہ کڑائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے اور اس کو آپ دس سے پندر میر میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کم ٹائم ہو تو منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتی ہے یہ ریسپی تو آپ اس ویڈیو کو لازتک ضرور دیکھئے گا تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے کڑھائی لے لی ہے اس میں ایٹ کیا ہے میں نے آدھا کپ تیل آدھا کپ سے تھوڑا سا کم ایٹ کیا ہے تیل اب اس کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے مکھن آپ لوگ چاہیں تو مکھن اور تیل میں مکس کر کے بھی بنا سکتے یا پھر آپ خالی تیل میں بھی اس کو کک کر سکتے ہیں تو ادھر میں نے 2 ٹیبل سپون کے برابر بٹر ایٹ کر دیا اس کو ملٹ ہونے دہیں گے جب بٹر ملٹ ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر پیاز ایٹ کر دیں گے تو ایک کپ میں نے پیاز لے لی ہے اور اس کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے اب اس کو ہم فرائے کریں گے بس اس کا کلر چین ہونے تک آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اب اس کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے لسن ادھر کا پیسٹ 1.5 ٹیبل سپون کے برابر یہ ایٹ کرنے کے بعد اس کو بھی ہم ہلکا سا فرائے کر لیں گے جب لسن ادھرک اچھے سا فرائے ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر چکن کا کیمہ ایٹ کر دیں گے میں نے باریک مشین والا کیمہ لیا ہے کیونکہ اگر آپ باریک کیمہ لیں گے تو تب یہ بہت جلدی بن کے تیار ہوگا چکن تو بہت جلدی بھی گل جاتی ہے تو بس کیمہ ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم دو منٹ تک پکائیں گے آدھا کلو کیمہ لیا تھا میں نے اور اس کو آپ نے دو منٹ تک کھ کرنا ہے بس اس کا کلر چینج ہو جائے اتنا آپ نے اس کو پکانا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر مسالے آٹ کریں گے تو دیکھیں کیمہ کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کے اندر آٹ کریں گے گرین چلی پیس 2 ٹیبل سپون کے برابر میں نے 5 سے 6 عدد ہری مرچے لے لیتی اور اس کو میں نے پیس لیا تھا اگر آپ لوگ بہت تیز سپائسی خانہ پسند کرتے ہیں تو پتلی والی لے لیجئے گا نہیں تو آپ موٹی والی ہری مرچے بھی لے سکتے ہیں نمک ایٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون کے برابر کالی مرچوں کا پاوڈر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون سفید مرچ کا پاوڈر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کروں گی زیرہ پاوڈر 1 ٹی سپون کے برابر اس کے بعد مسالوں کے ساتھ اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے بس آپ نے ہلکا سا مکس کر کے اس کو ایک منٹ تک پکا لینا ہے مسالوں کے ساتھ پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے دہی آدھر کپ کے برابر اور اس کے اندر آپ کو کوئی پانی وغیر ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں اپنے ہی پانی میں گل جائے گی چکن اور جو دہی وغیر ہم ایٹ کر رہے ہیں تو یہ سی کے پانی میں اچھے سے پک جائے گے اور بہت جلدی بھی پک کے تیار ہو جاتی ہے یہ ریسیپی لیکن بنتی بہت مزیدار ہے دہی آیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ادھرک آیٹ کر دی ہے 1 ٹی بل سپون کے برابر اس کے بعد ہم ہری مرچے آیٹ کر دیں گے موٹی موٹی کٹی ہوئی 3 سے 4 عدت لے لی تھی میں نے وہ آیٹ کر دی ہیں اب اس کو ہم مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو میں کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی بیسیکلی اس کا ہمیں پانی جو ہے وہ ڈرائ کرنا ہے اس کا بس آپ نے پکا لینا ہے تقریباً 2 سے 3 منٹ لگیں گے ہائی فلیم پر اس کو رکھ دیجئے گا پکنے کے لیے تو دیکھئے پانی جو اس کا اچھے سے ڈرائ ہو گیا ہے اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد بس لاس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ایٹ کریں گے ہم یہ ایٹ کر دیجئے گا اسے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد لاس میں ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ہر دھنیا تھوڑا سا بس اس کے بعد یہ ریڈی ہے بہت ہی بہترین کیمہ بن کے تیار ہوتا ہے سہری کے اندر آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور سہری میں کیونکہ بہت کم ٹائم ہوتا ہے تو بہت کوئک والی ریسیپی ہے یہ کوئک ایک این ایزی ریسیپی ہے بہت جلدی بھی بن کے تیار ہوتا ہے اور بہت آسانی سے بھی بن کے تیار ہوتا ہے اور اس کو ٹرائے کریے گا آپ لوگ اس کو نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ پراتو کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں بریٹ کے ساتھ بھی بہت مزی کا لگے گا یہ کیمہ ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے اگر آپ لوگوں میں یہ ریسیپی سچی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ